سو گائید السلام علیکم ویلکم ٹو مائی بیک یوٹیوب چینل ارسل دیدریسی پیجن لبر پہ آپ سے بھی کافر سے ایک بار سواغت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جکھاں گا بہت شاندار اچھی قوالیڈی والے جوڑے جو کی پرانے دیسی ہائی فلائر جوڑے ہیں اور سب سے پہلے آپ لوگ شو کر رہے ہیں اس میں کاشمی کبوتر کا یہ دیکھیں آپ لوگ یہ پہلے کبھی کاشمی ہوا کرتے تھے آج کل کے ٹائم میں دیکھنے کے لیے تھوڑا کم ملتے ہیں تو جوڑی کا آپ لوگ شو کریں اس کی سٹینڈگ چیک کریں اور قوالیڈی چیک کریں ماشاء اللہ ایک نمبر قوالیڈی کے ساتھ میں آپ کو شو کروا رہا ہوں اور دوستو بیوڈیو کو پورا دیکھنا یہ بیوڈیو میں آگے چلنے کے بعد بہت 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 اچھے جوڑوں آپ کو آج شو کروانے والا ہوں یہ سارے جوڑے شوک کے لیے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ یہ سب سے دوات کی جوڑ دیکھیں آپ قوالیڈی چیک کریں دوستو نرکی اور مادی کی قوالیڈی دیک دیکھیں آپ لوگ کس طرح ان کی سٹینڈنگ اور پیوریڈی دیکھیں آپ ماشاء اللہ ایک نمبر کبوتر ہے اور یہ کبوتر بہت کم دوستو ملتے ہیں میں آپ کو شو کر آ رہا ہوں یو پی اتر پردیس مراد آواز سے عرصید ادری سی پیجن لوپس پیسے یہ دیکھیں آپ لوگ شو کریں جوڑے کا شو کریں جوڑے کی قوالیڈی دیکھیں ماشاء اللہ آپ خود ہی کہو گے یار باقی میں اچھی جوڑے کا آپ نے شو کر رہا ہے ارشت بائی تو آپ لوگ اسی طرح میں آپ کو سارے جوڑے دکھاؤں گا ایک سے سوپر ایک جوڑے اس کے اندر تو فٹا فٹ سے آپ لوگ جو پہلی بار ہمارے چینل پہ آ رہے ہوں تو دوستو وہ چینل کو سسکرائب کر لینا اور بیل آگن کو بھی آل کر دینا تاکہ اگلی ویڈیو میری آپ کے پاس سے پہلے پہنچے اور ویڈیو کو لائک دوستو لاجمی کر دیا کریں دیکھیں آپ لوگ اسٹینڈنگ چیک کریں یہ دوسرا جوڑا ہے ہمارا ایک نمبر کوالیڈی کے ساتھ میں ہیں سارے پرانی دیسی جوڑے دکھاؤں گا آپ کو جو پرانی بریڈ لائن ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہرے کبوتر ہیں جو کی لوگ بولتے ہیں ہرے سب سے کھرے اور اڑان بھی ان کی مارسلہ اچھی ہوتی ہے یہ بھی ایک ہائی فلائر کبوتر ہے پرانی انڈین بریڈ ہے یہ بھی اور کافی اچھا اس کا ریلٹ اور کافی اچھا اس کا ریسونس رہتا ہے جو لوگ اس کو پالتے ہیں جو اڑاتے ہیں وہ اس سے علاوہ کوئی دوسرا کبوتر نہیں رکھتے کیونکہ ان کے اندر اڑان کافی اچھی ہوتی ہے اور کافی ہائی فلائر دکھاؤں گا اس میں ہرے دواز ہرے اور بہت ساری بریڈیں ہیں اس میں جو میں آپ کو آگے دکھاؤں گا آپ لوگ دیکھتے رہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں جب تک آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں آپ کو شو کرنے کا بھی کیا مجھائے گا اور میرے کو بھی کرانے کا کیا مجھائے گا تو آپ لوگ ویڈیو کو لاجمی پورا دیکھے کریں اور اپنی یار دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں ویڈیو کو دیکھیں آپ لوگ مادی کی سٹینڈنگ دیکھیں آپ پتلی سی س اٹاک مادی نے اور موٹی کوپڑی کا کبوتر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت اچھی کوالیڈی کا چلیئے میں آپ کو تیسرا جوڑا کا شو کروا دیتا ہوں دوستو یہ ایک اور آپ لوگ دواز کی جوڑا کا شو کریں پر انڈوریا دواز ان کو بولتے ہیں الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام ہے نر دوستو کالی آنکھ کے اندر ہے اور مادی دیکھیں آپ لوگ دواز مادی ہے اور خوبصورتی دیکھیں اس کے آپ کاشنی دواز بھی اس کو کچھ لوگ بولتے ہیں وائی ٹاک کے اندر مادی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ میں شو کرواتا ہوں آپ کو اس کی اسٹینڈنگ چیک کریں اس کی اسٹینڈنگ وازی واہ ایک نمبر سوپر جوڑا ہے دوستو یہ دیکھیں آپ لوگ شو کریں لا جواب قسم کے نیاب کبوتر یہ ہوا کرتے ہیں اور دیشی ویریڈ لائن اپنے ہندوستان کی سب سے پرانی ویریڈ لائن ہے اور ان کے ریجلٹ ان کے ریسپونس بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی مطلب کا گاہر پہ آج چکی ہیں یہ نسلیں یہ دیکھیں آپ لوگ ہرے دواز کا شوق کریں آپ ابھی میں نے آپ کو ہرا دکھایا ہے ابھی حرا دواز ہے اس ہیمیں کہہ دیکھیں آپ لوگ حداہدوا کیillä السلام کو دیکھیں ٹھیک ہے اس کی شکلینڈنگچیک کریں اس کا حصولیر چٹر چیک کریں آپ لوگ کہ سینہ اس کا دیکھیں کتنا چونڑا ہے دیکھیں Stefanًا دیکھیں اس کی خوپڑی دیکھیں آپ لوگ ہر طرح سے منہ سے حصول ہے اسی کے ساتھ سے کبوتری لگا رکھی ہے پتلی سٹاک کبوتری ہے دیکھیں آپ لوگ اور چولے سینے کا کبوتر ہے جوڑا ماشاءاللہ ایک نمبر کا بنایا ہے میں نے یہ باقی آپ لوگ شوک کریں جوڑے گا اور بتائیں کمنٹ میں کہ آپ کو کونچی جوڑ پسند آئی تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس آپ کے لیے ہمیشہ کھولا ہے اپنا فیڈ بیک اپنی رائے کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں دوستو دوستو یہ سیل کے اندر ایبیلیون نہیں ہے صرف شوک قراروں میں آپ لوگ کو بریڈنگ جوڑوں کا سارے بریڈنگ جوڑے ہیں کوری سے لکل چکے ہیں اب ان کی تیاری انڈوں کی جوڑا ڈال دیا ہے جن کی پوری ہو چکی ہے ان کا جوڑا ڈال دیا ہے جو ابھی رہ گئے ہیں ان کا جوڑا ابھی نہیں ڈالا ہے اس کا ویڈیو آگئے آپ کو دوں گا تو آپ لوگ شوک کریں دیکھیں اس جوڑے کو کیا بات ہے دوستو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی اڑان بھی بہت ہوا کرتی ہے بہت شاندار یہ دواز نسلیں ہوا کرتی ہیں اڑنے کی معاشہور ہوتی ہے یوپی کے اندر ایک اور آپ لوگ ہرے دواز کا سوک کریں یہ دیکھیں آپ لوگ گنڈے دار ہے یہ یہ جوڑا ہرے دواز گنڈے دار ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جیسا نر بینسی مادہ ہے کلر کے اندر اور نر کے بھی گنڈے ہیں اور مادی کے بھی گنڈے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کمر پہ دیکھیں ان کی کتنے بہترین گنڈے چھپے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کی کتنی خوبصورتی لیے ہوئے کبوتر کھڑا ہے اور ماشاءاللہ یہ دواز کبوتر یوپی کے فیمس انڈیا کے فیمس اور میرٹ کے فیمس نسلیں ہیں جو کی ان کا رجل کافی اچھے پیمانے پر لوگ لیتے ہیں کافی اچھے پیمانے پر ان کا شوق رکھتے ہیں لوگ دواز ایک وہ نسل ہے کہ اچھی اڑان کی اچھے کبوتر کی نسل ہے دواز اب میں اسی میں آپ کو ایک ورائیٹی اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ ابلک دواز اس کو بولتے ہیں لوگ یہ دیکھیں آپ لوگ ان کا کلر دیکھیں آپ لوگ بدن دیکھیں کتنے بڑے بڑے بدن کے یہ کبوتر ہیں سائز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور دوستو ان کو گولہ نہ سمجھئے گا یہ پیور دیسی دواز کبوتر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابلک دواز گندے دار جیسے نر ہے بیشی مادہ ہے جوڑا لگانے میں اور سب سے بڑا بطور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک کلر کا جوڑا میں زیادہ تر پسند کرتا ہوں تو جتنے بھی میں آپ کو جوڑے دکھاؤں ہوں سارے ایک ہی کلر کے جوڑے ہیں جیسا نرحہ بینسی مادہ ہے اور ان کا اوڈان بھی ایک نمبر والی ڈیگا ہے بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سوک کریں اب میں آپ کو ایک جوڑا اور سوک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ کسی کے اندر ہمارے پر کالے دواز یہ دیکھیں آپ لوگ کالے دواز کا سوک کریں اس میں نرحہ بینسی مادہ ہم نے لگائی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ مجھے ایک کلر کا ہی سوک ہے جوڑا لگانے کا یہ دیکھیں آپ لوگ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی دیکھیں آپ لوگ خوبصورتی کے ساتھ ان کی اوڑان بھی اپنا ہوتی ہے ان دوازوں کے اندر کافی حد تک کچھ بھائی ہمارے ان کو بریڈنگ کے لیے تیار کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان سے علاوہ کوئی نسل کوئی بریڈ پسند ہی نہیں ہے اسی میں ہم نے ایک دواز اور بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بھی پہلے والے کی طرح آپ کو لگے گا لیکن یہ الگ ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے گنڈے الگ ہیں اس کا کالر الگ ہے یہ بھی اب لگی ہے اور جوڑا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے ہیبی سائز کا یہ جوڑا ہے ماشاءاللہ فل سائز کے اندر جوڑے ہیں سارے کواللیٹی چیک کریں اور ان کی سٹینڈنگ ان کا سینہ آپ لوگ چیک کریں مادہ دیکھیں آپ لوگ نر دیکھیں دونوں کی سٹینڈنگ کواللیٹی ایک نمبر کی ہے اور واقعی دوستو یہ دیکھیں آپ لوگ ان کے گنڈے دیکھیں آپ بلے گنڈے پڑھیں ان کے اندر اور دونوں کے جو باجو ہیں سیم کلر کے باجو ہیں سینہ بھی سیم کلر کا ہے باجو بھی سیم کلر کے ہیں یہ آپ لوگ شوک کریں چلیے میں آپ کو ایک اور جوڑے کا شوک کروا دیتا ہوں دوستو یہ ہرے ہیں جو کہ ہرے مکوئے کا بوتر ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کو ہرے دعا دکھائے اور ہرے وائٹ آنکھ میں دکھائے یہ ہرے مکوئے ہیں ان کا بھی لوگ کافی حضرت تک اچھا شوک رکھتے ہیں ہرے مکوئے کا اور مجھے بھی ان کا شوک ہے تو جوڑی کا بھی میں آپ لوگ کو شوک کروا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مادہ کی سٹینڈنگ دیکھیں آپ لوگ نر کی سٹینڈنگ دیکھیں مادہ پتلی سٹاک لگا رکھئے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چونڑے سینے کا اس میں کبوتر لگا رکھا ہے تو جوڑی کا بھی آپ لوگ شوک کریں یہ ہرے کبوتر ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کی بھی اچھی کالیٹی اور اچھے پیمانے پر لوگ شوک کرتے ہیں آپ لوگ ان کے قریب سے اگر آئیس دیکھو گے تو آپ کو جردار تو اس میں آنکھ نہیں ہوتی ہے حل کسی آپ کو اس میں کوکوکولا آنکھ دکھائی دے گی لیکن دور سے جب آپ اس کو دیکھو گے تو اس کی مکو آنکھ لگے گی تو یہ لوگ اس کو مکو بول دیتے ہیں زیادہ تر لوگ مکو ہی بولتے ہیں لیکن مکو کا ہوتا نہیں ہے کہ سرمہ ہی آنکھ کا بوتر ہوتا ہے پاس سے آپ دیکھو گے تو اس کی آنکھ تھوڑی سرمہ ہی لگے گی تو یہ ایک جوڑی کا اور آپ لوگ شوک کریں یہ بھی دوسری ہماری ہرے دوباج کی جوڑی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ یہ جوڑی دیکھیں آپ لوگ دونوں سیم کلر ہے بس نر کی جو کھوپڑی ہے ہلکی سی وائٹ ہے مادہ کی پودی ہم نے بند لگائی ہے تاکہ بچوں کے رجلٹ اچھا ہے اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ہے جوڑے لگانے کا ہر استاج کا الگ الگ طریقہ ہے تو ہم تو ایک چھوٹی سی ناصید چیز ہیں اپنی ساتھ سے جوڑا لگا لیتے ہیں باقی آپ لوگ بتانا کی جوڑا کس طرح کوئی جوڑے میں اگر سسٹم ہٹانا بٹانا ہو تو آپ بتا دینا وہ میں کر کے دیکھ لوں گا تو یہ دیکھیں آپ لوگ دونوں جوڑے کا آپ لوگ شوک کریں دونوں نر مادہ کا نر کے بھی باجو سیم ہیں مادہ کے بھی سیم ہیں دونوں دواز ہیں چار چار کلی دواز یہ کبوتر ہیں اور کوپڑی دیکھیں آپ لوگ مومے چونچ کے اندر کبوتر ہے ماشراللہ اچھی کوالیٹی کا ہے یہ ایک اور میں آپ کو ہرے کی جوڑی کا شوک کروا رہا ہوں یہ وائٹ آنکھ کے ہرے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لا جواب ہرے تین چار جوڑے ہیں اپنے پاس تو میں نے آپ کو سب کا شوک کروا دیا اور آگے بھی چلنے کے بعد دو تین دن یا چار دن کے بعد اور دوسرے کبوتروں کا ایک نیا ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گا اس سے پہلے میں نے نائش ٹائم جو ویڈیو ڈالا تھا وہ چٹے کبوتر کا ڈالا تھا تو اس پہ بھی آپ نے کافی ریسپونس کافی پیار دیا اسی طرح اس ویڈیو کو بھی کافی پیار دیں ریسپونس دیں اس کو بھی شیئر کریں لائک کریں پھر میں آگے آپ کے لیے اس سے بھی اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تھوڑا موسم جڑا گھڑ بھر چل رہا ہے جس کی ویڈیو تھوڑی لائٹ آ رہی ہیں کیونکہ برسات کا ٹائم چل رہا ہے برسات ختم ہونے پہ یہ کبوتروں کی کوریس پوری ہونے والی ہے اسی کے ساتھ آپ لوگ ایک اور جوڑی کا شوق کریں یہ میری سب سے سوپر جوڑی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کوریس سب پورا ہو گیا ہے پیر اور کچھ کبوتروں نے کوریس جو ہے لائٹ کری تھی تو ان کی کوریس پوری نہیں ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جوڑے کی کوالیٹی دیکھیں ایک نمبر کوالیٹی ہے باقی آپ بتائیں گے آپ کو کون سا جوڑ پسند آیا کون سا آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک رائے دے سکتے ہیں باقی جوڑے سارے سوپر تھے اچھی کوالیٹی کے پیور دیسی کبوتروں کا میں نے آپ کو شوق کرایا اپنے شوق کرا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اپنے یار دوست بھائی جو اپنے ایریے کے آپ کے گروپ چلتے ہیں اس میں آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور باقی ملتے ہیں آپ سے بہت جلد ایک اور ویڈیو کے اندر اور بھی آپ کو نیا شوق کروائیں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ایک ہمارا جوڑا کانسنی کا یہ رہ گیا تھا یہ جو وہ کانسنی دوسرا تھا یہ اسی کے پٹھیا پٹھے ہیں جو جوڑ میں نے آپ کو سب سے پہلے دکھائی تھی ٹھیک ہے تو اس کا بھی آپ لوگ شوق کریں اور ان کا بھی بدن ابھی بنے گا ابھی تو خیر یہ بنے نہیں ہیں کورش سے پورے ہو گئے ہیں لیکن کوالیٹی کالر ان کا ایسے ہی رہے گا ماشاءاللہ اچھی کوالیٹی کے رہیں گے یہ پٹھیا پٹھے یہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو جوڑ دکھائی تھی اسی ہی جوڑ کے پٹھیا پٹھے ہیں یہ تو آپ لوگ ان کا بھی شوق کر سکتے ہیں باقی جوڑا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سوپر جوڑا لگایا ہے ہم نے اپنے حساب سے تاکہ آپ کا فیڈبیک آپ کی رائے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو کون سا پسند آیا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ اسی حساب سے کمنٹ کر دیا کریں اور اسی حساب سے آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں لاجمی کیونکہ اتنی مینج سے ایک ویڈیو بنانے کے لیے دوستو بہت ٹائم بیشت کرنا پڑتا ہے ٹائم کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے میں شوکیں سے لاتا رہوں گا جب تک کے لیے ملتے ہیں بابا اللہ حافظ